السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوس مغیس اچھا تو یہ جو ہے ایک فیمل چھوڑ دی تھی جو کہ لاسٹ پر رہ گئی تھی تو یہ پریگنٹ تھی اس کو زبا نہیں کیا اس کے ساتھ جو میل تھا اس کو ہم نے حلال کر دیا زبا کر دیا تو یہ رہ گئی تھی اس نے بچے دی ہیں پانچ بچے دی ہیں وہ پانچوں کے پانچ جو ہے بچے بڑے ہو گئے اور یہ جو ہے اب یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جو سامنے بیٹھے ہوئے نہیں ڈر رہی ہے تو فیملی ہے اور یہ دوسرے جو ہیں یہ پانچ یہ بچے ہیں جو بل سے نکل کر آ رہے ہیں تو ان کو ابھی صبح جو ہے صبح کے ٹائم میں میں نے گھاس ڈال لیا اور یہ اس طرح آ دی نہیں کیونکہ جو ہے یہاں پہ زیادہ کوئی آتا ہے نہیں میں جو ہے ادھر چل گئے ہوں جو پہ اور امی ابو ہیں وہ جو ہے گھاس ڈالنے کے لیے یہ چوکر وغیرہ رات کو ڈالنے کے لیے تب آتے ہیں باقی جو ہے یہاں پہ باندھی رہتے ہیں تو یہاں پہ بھی کافی گند وغیرہ مچھا ہوا ہے تو ان ریبٹس کو جو ہے میں نے یہ ویڈیو اس مقصد کیلئے ان ریبٹس کو میں نے سیل کرنا ہے تو یہ جو ہے اس میں تین مل ہیں اور تین جو ہے وہ فیمل ہیں ایک یہ بڑی فیمل ہے دو چھوٹی بچے ہیں جو نکلی ہیں وہ فیمل ہے اور تین جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ مل ہیں پانچ ٹوٹل چھے رہے بیٹے یہ ایک بڑی فیمل اور یہ یہ جو اس کے بچے ہیں یہ بھی مطلب اب بڑے ہو چکے ہیں بچے نہیں رہے لیکن جو ہے کہنا میں اس کے بچے ہیں تو یہ جو ہے فارسیل ہیں سارے اور یہ سب اکٹھے دینے تاکہ جو ہے اس طرف سے میں بے گم بے گم ہو جاؤں تو دوسرے جو ہے نیوزلینڈ وائٹ والے میں نے رکھے میں وہ دو فیمل اور ایک میل ہیں وہ جو ہے بڑے ہوں گے وہ فیمل بڑی ہو چکی ہیں لیکن جو ہے ان کا ویٹ تین کیجی سے پلاس ہونا چاہیے سارے تین یا سوا تین کیجی تک ہو تو تب ان کو قرош کروانا ہے ان کی برید کروانا ہے لیکن ابھی ان کا ویٹ تین کیجی تک ہو چکا ہے لیکن اس سے پلاس نہیں ہوا ابھی سوا تین یا سارے تین تک پہنچے گا ان کو قراش کروائیں گے تو وہ پھر وہ نصل میں نے رکھنی ہے آگے اور بچھ لینے ہے لیکن وہ جو ہے الگ سے پھر جو ہے لیکن یہ جو دیسی ریپٹ ہے وائٹ ریڈ آئیز یہ جو ہے میں یہ سیل کرنے ٹھیک ہے تو جس کو چاہیے ہو وہ کونٹیک کر سکتا ہے نمبر میری چینل کے اب آؤٹ میں بھی ہے ڈسکرپشن میں بھی نمبر میں ڈال دوں گا اور ویڈیو میں بھی میں آپ کو لاس پر بتا دیتا ہوں نمبر اور ایک چیز کہ یہ جو ہے وائٹ ریڈ آئیز دیسی ریپٹ ہے نیوزیلینڈ وائٹ نہیں ہے کیونکہ اکثر یہ لوگ ہوتا ہے پہلے ایک بھائی تھے انہوں نے جو ہے اس طرح کیا کہ مجھے کہہ دیا کیا مجھے دیں پھر بعد میں جب جو ہے ہوا انٹ ایم پہ جب انہوں نے پیسے بیج دیا پھر مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ نیوزیلینڈ وائٹ ہیں تو حالانکہ اس ویڈیو میں پہلے بتا چکا تھا کہ یہ نیوزیلینڈ وائٹ نہیں یہ وائٹ ریڈ آئیز ہیں تو جو ہے وہ پھر مجھے کہتے ہیں کہ میں نے نہیں لینے اور ایسے ایسے تو مطلب اس لئے پہلے سے کلیر بتا رہا ہوں کہ وائٹ ریڈ آئیز ریپٹ ہیں یہ نیوزیلینڈ وائٹ نہیں ہے یہ جو ہے دیسی ریپٹ ہیں وائٹ ریڈ آئیز ٹھیک ہے تاکہ پھر بعد میں جو ہے کوئی بندہ اس طرح کا یہ confusion نہ ہو اور اس طرح anyway وہ جو بھی بات تھی جو بھی لیکن جو ہے میں نے ان کو بتایا بھی تھا کلیر کر کے لیکن پتہ نہیں پھر انٹ ایم پہ گیا سسٹم تھا ان کا لیکن وہ جو میرے پاس اس سے پہلے فیمیل تھیں اور میل تھا وہ اس طرف تھا یہ ان میں سے ایک فیمیل آگئے یہ پھر بچے ہیں یہ والے ان کا میں آب ایٹ لگا رہا ہوں تو یہ چیز تو ہر چیز کا کلیر کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے پہلے تاکہ پھر بعد میں کسی کو کوئی مسئلہ نہ بنے تو یہ تین فیمیل ہیں تین میل ہیں اور جو ہے وائٹ ریڈ آئیز دیسی ریپٹ ہیں نیوزیلینڈ وائٹ نہیں ہیں ٹھیک ہے تو نیوزیلینڈ وائٹ میرے پاس صرف تین ہیں ایک میل اور دو فیمیل جو کہ اس طرف ہیں دوسری طرف ہوتے ہیں اور یہ چیز ہو گئی اور یہ فیمیل مجھے لگ رہا ہے کیونکہ نیوزیلینڈ وائٹ کا میل وہ اس طرف باہر حویلی میں گھوم رہا ہوتا ہے تو جب یہ در بازہ کھلتا تو اندر آنے کوشش کرتا ہے تو جب میں نہیں تھا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کراس ہو چکے کیونکہ یہ پھر ہیوی ہوئی بھی ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ پریکننٹ ہے پھر بچے دینے والی ہے میں بھی شاید ایسا ہو لیکن اگر یہ کراس ہوئی بھی ہے یا پریکننٹ ہے بھی تو یہ نیوزیلینڈ وائٹ میل سے کراس ہوئی ہے کیونکہ وہ ہی ادھر آتا ہے اور جب در بازہ کھلتا ہے یا کوئی بھی امی ابو میں سے کوئی ادھر آتا ہے ان کو گھاس ڈالنے تو وہ کبھی کبھی آ جاتا ہے لیکن مجھے اتنا خاص آئیڈے نہیں ہے کیا ہے لیکن یہ لگ رہا ہے پریکننٹ کیونکہ اس طرح سے اس کا پیٹ بڑھا ہوا ہے تو اس طرح سے تو ایسے لگ رہا ہے اچھا وہ تو چلو ایک بات ہو گئی تو یہ ابھی میں بول رہا ہوں تو یہ ڈر رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ اندر گھوس جاتے ہیں باہر نہیں نکلتے میں تھوڑی دیرے کی خاموش ہوتا ہوں یہ باہر نکلیں یہ آپ دیکھ لیں اور پھر میں لاس پہ آپ کو نمبر بتاتا ہوں اور پھر ویڈیو کو ان کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ڈیو meu ڈیو 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 موسیقی 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 میرا 0315 4838880 ٹھیک ہے اسی نمبر پہ call بھی کر سکتے ہیں وٹس اپ بھی اسی نمبر پہ 0315 4838880 ٹھیک ہے تو بس یہ چیز ہے یہ جو ہے فاصل ہے تاکہ یہ جو ہے روم خالی ہو جائے کلیر ہو جائے اس کو جو ہے ساف کر کے دن پھر جو ہے میرے وہ دوسرے ریپٹ لینے کا پلان ہے تو وہ پھر یہاں پہ کیج میں رکھوں گا یا جیسے بھی رکھوں گا دن جو ہے پھر وہ اپ ڈیٹ پھر آپ کو دوں گا تو بہت لوگوں کے میسیج آتے ہیں ریپٹ لائے نہیں کر پاتا کیونکہ میری جو ہے رات کو ہوتی ہے شام کو 6 بجے سے صبح 4 بجے تک تو پھر جو ہے وہ دوسرے واپس آیا نماز وغیرہ پڑھ کے سو گیا دن جو ہے شام کو اٹھا اور پھر جو ہے مجھے پھر 6 بجے تک پہنچنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس روٹین میں پھر نیند بھی پوری نہیں ہوتی اور مطلب اس طرح سے وہ چیز تو کچھ کو ریپٹ لائے نہیں کر پا رہا اس آف آیا ہوں تو میں نے بہت سے لوگوں کو ریپٹ لائے کی ہے لیکن پھر بھی کچھ رہ گئے تو میں اس طرح کروں گا کہ ان کو بھی جلدی سے جلدی ریپٹ لائے کروں آپ کا جو بھی میسیج ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو آپ جو ہے وہ اس طرح کیا کریں کہ مجھے وائس جو ہے اپنے نام سے جو ہے آپ کا کوئی بھی پرابلم ہو کچھ بھی آپ نے پوچھنا ہو کچھ لینا تو آپ جو ہے مطلب ویٹس اپ پر میسیج کر دیا کریں میں جب بھی وہ فری ہوں گا تو مطلب میں وہ دیکھ کے تو آپ سب کو ریپٹ لائے کر دیوں گا تو کچھ لوگ جو ہے کال کر رہے ہوتے ہیں انڈریکٹ وہ چیز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پہلے سو ہے وہ ہوتا ہوں تو اٹھا نہیں سکتا یہ مطلب وہ نہیں ہو پاتا تو اس وجہ سے جو ہے رہ جاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو وہ اس میسیج کر دیں گے اور میں جو ہے وہ آپ کو ریپلائے کر دوں گا اور وہ ہوتا رہے گا یہ ابھی تھوڑا سا وہ ہو کے ہے پہلے ایسے نہیں تو میں ہر وقت میں ریپلائے کرتا تھا لیکن جو ہے ابھی جوپ کی وجہ سے تھوڑا ایڈجسٹ کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے تو یہ چیز ہے تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اور ریپٹ بھی اچھے لگی ہوگی تو جس کو چاہیے ہوں وہ کونٹیکٹ کر لے اور اپنا رکھیں بہت سارا خیال مجھے رکھیں دعا میں یاد پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ